ہماری عوض اسلام علیکم ایک بات سلام علیکم رمضان کا مہینہ ہے اسلام علیکم ہلو ہاں جی ہاں رمضان کا تو مہینہ ہے بہت سمجھ گی ہوں لیکن مجھ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے یہ اچھا فرمائے یہ مفتی صحبہ جس صحباز صحب سے آپ کی بات ہو رہی تھی یوٹیوب میں آپ کا مطلب ہے کہ ویڈیو جو صبح اپلوڈ کیا گیا تھا پھر اسے ریلٹ کر کیوں دیا گیا نہیں پتا مجھے آپ کا تو چینل ہے آپ کے چینل سے نہیں پتا مجھے پھر اسی نمبر یہی نمبر دیا گیا ہے آپ مسلمان ہیں کون ہیں آپ مسلمان ہیں نا ہاں میں مسلمان ہوں مسلمان ہیں مسلمان جو ہے نبی علیہ السلام کی بات کی طاعت کرتا ہے کہ آخر مبی علیہ السلام میں آخر شریعت ہے تو اللہ فرمائے کہ سلام کو پھیلا ہو تو آپ مسلمان کیسے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ جو درگاہ میں جائے اور وہاں پر بطور عقیدت جائے تو وہ مشرق وغیرہ ہے تو اس کا مطلب آپ کے نظرک میں مشرق ہوا آپ مجھے مشرق مانتے ہیں بطور عقیدت مطلب نہیں سمجھا بتائیں بطور عقیدت مطلب جیسے فاتحہ پڑھنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے اچھا میں نے کہا ہے ہاں اچھا اگر میں نے یہ بات کہی ہے مجھ پر لعنت نہیں کہی آپ پر لعنت اور آپ کے دھرم پر لعنت آمین کہیں آمین کہیں آپ نے یہ بات نہیں کہی ہے نہیں کہی ہے تو یہ بات آپ مانتے ہیں کہ درگاہ میں جانا جائے سے آپ کی کتاب میں موجود ہے بات ہماری کتاب میں ہاں کون سے کتاب میں ہاں آپ کتاب بتاؤ استمداد لغیرہ کتاب ہے نام کیا رہا ہے کتاب کا ہاں اس سے میں بتا رہا ہوں میں العانت اور استعانت کی شرعی حیثیت کس کی کس کی دعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت دعانت اور استعانت استعانت اچھا میں دیکھ لیتا ہوں اس کی مسانف کون ہے اب کس طرح دیکھتا ہے اس کی طرح کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پی ڈی ایف میں اور کیا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس کی طرح کی سنیں اس میں تو لکھا ہوا ہے اس میں حاجت مراد ایسا ہے جیسا کوئی پجاری اپنے بودھ کے سامنے اپنی مرادیں اور حاجتیں مانگتا ہے یہ اس کی رائٹر کون ہے ہاں رائٹر کون ہے نصر الدین سیالوی نصر الدین سیالوی یہ مذہب احل سنت مسئلہ کی اعلی حاجت سے ان کا تعلق ہے یہ بریلوی سے تعلق ہے ہاں بریلوی بریلوی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں اچھا تھے کہ میں ان مصانف کے بارے میں بگر تحقیق یہ دکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے حوالہ دے رہا ہوں یہ صفحہ نمبر چھتیس ہے اچھا چھتیس نمبر صفحہ سننے لکھا ہے منہ نے لکھا ہے کہ چونکہ قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے اور بیروح ہونے میں اس کی بوتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک پجاری کسی بوت کے سامنے اپنے التجائیں پیش کرتا ہے نہ بوت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور لہذا جس صورت میں ظاہر کی پجاریوں اور اہل قبور کی بوتوں سے مشابہ تو مماثلت پیدا ہو جانے کا امکان ہو تو اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے کیونکہ ابحام شرک تو کجا جہاں ابحام ایہا میں شرک ہو وہاں بھی احتیاط لازم ہے شرک کا شرک تو آپ ان کو مشرک کہیں پہلے میرے مطالق بگر کیا مجھے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کہا میں آج تک کسی وائس میں سے نہیں کہا ہے جو قبر پہ جائے مزار پہ جائے خاطعہ پڑھنے احسان سواب کرنے وہ جو ہے مشرک استفاللہ میرے بھی عقیدہ ہے کہ صاحب قبر یا مزارات پر مثال سواب کرنا چاہیے زیارت کے لئے جانے چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہماری جو مسئول معروف کتاب ہے فضائل عامل اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ قبرستان جایا کرو آخرت یاد آئے گی اور آپ مجھ پر اس طرح اتنا بڑھتان باندھ رہے ہیں بدنام کرنے کے لئے بگرد ہے کہ آپ چینل چلاتے ہیں نہیں میں چینل نہیں چلاتا آپ کا نام کی ہے میں نام عمران ہے تو آپ بگرد ہے کہ کس طرح الزام لگا تھے میں نے سنایا اسی لئے میں نے پوچھ لیا قرآن کی آیت پتہ قرآن نے حکم دیا کسی کو مطالب کوئی خبر سنو پہلے تحقیق کرو کہ تم کو نظامت نہ کرنا پڑے تو اسی لئے میں نے آپ کو فون لگایا پوچھنے کے لئے کیا معاملہ ہوا میں نے آپ کو پوچھا تو آپ نہیں الزام لگا آپ تو کسی سیزاد کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آپ پہلے اس کو مشرک کہیں نا کہ جو ایسا کہے کہ صحابی قبر کے سامنے جو مخاطب کرنا مراد مانگنا یہ بوتوں کے سامنے مانگنے کی طرح ہے اس سے استناب کریں چاہیے صحابی قبر کو بوت کہا جائے بوت ہاں تو پہلے دیکھ لو نا اس کتاب کو جو اس کتاب میں لکھا ہوا پیسے دیکھیں گے آپ اور بھی بہت سارے حوالے جاتے ہیں دعا کو یہ کتاب میں لکھتا ہے یہ کتاب یہ بھی نصف کتاب ہے انہوں نے عقیق بات لکھ دیئے اس کے اندر لکھا 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 یہ کہ مشرکین کے نزدیک بھی اسنام وسیلہ ہے اصلی داتا نہیں ہے لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پھر اولیاء انبیاء اور اسنام میں کیا فرق ہوا کیونکہ بتپرست اسنام کو بتپرست اسنام کو اور بعض اہل اقیدت اہل اقیدت امراد کو نہیں یا اپنے لوگوں کر رہے ہیں بل بلو کر رہے ہیں انبیاء اولیاء کو بھی بطور وسیلہ پیش کر کے قاضی الحاجات سے حاجات طلب کرتے ہیں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسنام مخلوق کی تراشدہ ہے اسنام کیا ہے یعنی بت مخلوق کا بنایا ہوا ہے جو بے روح اور بے شعور ہیں جبکہ انسان ایک بت صحیح کیا انسان ایک بت صحیح یہاں انبیاء اولیاء کا نام لیا گیا ہے اور یہاں وہ بات کہا گیا ہے کہ انسان ایک بت صحیح یعنی انبیاء اولیاء کو بت کہا گیا ہے مگر اللہ کا تراشدہ ہے انبیاء اولیاء جبکہ انسان ایک بت ہی صحیح مگر اللہ تعالیٰ کا تراشدہ ہے اور آگے آیت پر یہ ہے یہ اعزاز اسنام کو حاصل نہ ہو سکا اور پھر یہ انسان ایسا بت ہے یا اس کی وہ صورت ہے کہ بقول حضرت گولویو کہتے ہیں تو انسان ایسا بت اور بنایا کس نے اللہ کا تراشدہ ہے انبیاء اولیاء اللہ کا تراشدہ اللہ کا بنایا ہوا اور اسے بت کہا گیا ہے بتاؤ کیا آپ کے نزدیک امام الانبیاء بت ہیں اور ان کی درگاہ مزار ہے کیا وہ مندر ہے بلکل بھی نہیں میں اس بات کو بلکل بھی نہیں مانتا آپ نے دیکھتے ہیں اس کتاب کو بھی حوالہ بھی میں بھیجتا ہوں آپ کو ٹھیک آپ ورسپ میں بھیج دیجئے کتاب اگر پی ڈی ایپ میں آپ کے پاس ہے تو اسے ہی بھیج دیجئے آپ ڈاؤنڈ کر لینا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ٹھیک ہے میں ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں یہ دیانت داری سے چلیں مسئلت پر جو اہل حق اسے کو اپنائیں آنکھ بند کر لیں کسی کی طرف نہ چلیں پھر آخر میں انجام بھگتنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے میری نصیق ہے کتاب کتاب ڈاؤنڈ کر لوں مسئلت دیکھوں سے آہا